مہارا جاپ کا سوالت ہے ید میں مہارا جاپ کی آگیا ہو تو ان بکسوں کو کھول دیے جائے ہاں ان بکسوں کو کھول دیے جائے اور باقی سینکوں اس کے دو سب ہی دور ہو جائیں ان بکسوں میں دھیر سارے جہریلے بچھو ہوتے ہیں جو سمراج کے سینکوں کو ڈنک ماتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں وہ بچھو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہاتھیوں کے پیروں دورہ بھی نہیں کچھلے جاتے اور نہ ہی بھالے دورہ مارے جاتے ہیں ابھی بہت دور سے ایک سایا تیر چلاتا ہے وہ ایک تیر اسنک تیروں میں بڑھل جاتے ہیں اور جا کر سیدھے انہیں اسنک کے بچھووں کو لگتے ہیں ان تیروں سے ایک بھی بچھو نہیں بچ پاتا وہ سایا اور کوئی نہیں سمراج کمبہ کا رہتا ہے جو اپنے سینکوں کو اس حالت میں دیکھ کر آکروس میں آ جاتے ہیں اور سینکوں کو بھی بڑی بے دردی سے ماتے ہیں ان کا گھصہ ساتھوے آسمان پر رہتا ہے وہیں دوسری اور کرکا کا آتنک دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سینپتی چکرپانی کا بھی سمراج کیا جانے سے سینکوں میں لڑینے کا اٹسا آ جاتا ہے سمراج مجھے تمہارا ہی انتظار تھا کہ کب تم آؤ گے اور میں تمہارا بد کروں گا یہ سمیں ہی بتائے گا کہ کون کس کا بد کرے گا پہلے تم میرے ایک سوال کا اتت دو کیسا سوال پوچھو ایسے یدھ کا کاران کیا ہے جب آپ نے سندی سویکار کر لی تھی جس سینک کو ہم نے راجدود بنا کر آپ کے محل بھیجا تھا وہ سینک کو آپ نے مار ڈالا اور آپ نے سندیس بھیج دیا کہ ہمارے بیچ سندی نہیں ہو سکتی یدھ ہو سکتا ہے کیول کیا وہ سینک مارا گیا ہاں تمہارے آدیس پر ہی ہمارے محل میں آیا ہوگا کوئی بھی اتتی بھگوان سوروپ مانا جاتا ہے اس لئے اس کے وط کننے کا بیچار ہم سوچ بھی نہیں سکتے جرور اس میں کوئی اور سامل ہے سمرات میں جانتا تھا کہ ایسا گھٹیا کام تم کبھی کر ہی نہیں سکتے محراج کے باہر تھا اس لئے یہ یدھ دارم ہو گیا نہیں گلتی میری ہے آپ لوگوں کو یدھ کننے کے لئے مجبور میرے آدیس پر ہی ہوا تھا دونوں مہاراجاؤں کو باتیں کٹے دیکھ کر مراج بچھو راجہ پر بھالے سے پرہار کا دیتا ہے تاکہ یہ یدھ کسی بھی حالت میں نہ رکھے تاکہ یہ یدھ کسی بھی حالت میں جانتا ہے